سولیتھن کا آغاز کریں اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پانڈوکی مسلم لیگنون کا ورکرز کنونچن صدر مسلم لیگنون شہباز شریف کا کارکونام سے خیتاب ظلم اور زیادتی ہوئی اس کے خاندان کے ساتھ اس کی پارٹی کے ساتھ اور ملک کو جو برباد کیا گیا جنون کیا نواز شریف نے امام نے اپنا پاکستان کا میمار پاکستان کا بیٹا قوم کے زخموں پر مرم رکھ دے اور دوبارہ درکی اور خوشانی کا سفر کو شروع کرنے دیکھو انڈوستان کہاں پہنچ گیا مجھے افسوس ہوتا اور دل کو تکلیف پہنچتی جبکہ آپ کو پہنچتی ہے کہ انڈوستان کہاں چلا گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ قائد کا پاکستان یہ اقبال کا پاکستان جو بڑی عظیم قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا تھا آج چھتر سار بات کہاں کھڑا رہے ہیں بس اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہاں وہ نواز شریف جس نے بیس بیس گھنڈے کی لوگ سے ان کا خاتمہ کیا اور کہاں وہ دور آیا کہ چار سالوں میں گالی گلوچ لوگوں کو بچوں کو جو نواز شریف دور میں لاکھوں لیپ ٹاپس دیے گئے بچیوں کو اور بچوں کو انہوں نے تعلیم حاصل کی لیپ ٹاپ سے انہوں نے لیپ ٹاپ سے جب یہ اپنا کووڈ آیا تو لیپ ٹاپ سے اپنی تعلیم جاری رکھی یونیورسٹیوں باہر کی یونیورسٹیوں اور مدرسوں سے اور پھر وہی لیپ ٹاپ ان بچوں کے روزگار کا باوکار روزگار کا وہ ایک ذریعہ بن گیا اور اس زمانے میں پی ٹی آئی یہ کہتے تھے کہ یہ شواز شریف یہ نواز شریف یہ لیپ ٹاپ رشوت کے طور پر دے رہے ہیں بچوں اور بچیوں کو تو میں نے کہا کہ میں لیپ ٹاپ نواز شریف لیپ ٹاپ نہ دے تو کناشن کوف نے ان کے ہاتھ میں پھر آپ نے دیکھا کہ جب ان کا دور آیا تو کوئی کسی کو کسی کو کوئی کسی کو کوئی لیپ ٹاپ نہیں دیا گاری گلوٹ سکھائی بطمیقی سکھائی ماشرے میں زہر بھولا استاد کو تارویل میں جرانا دیا اور ماشرے میں تقسیم در تقسیم ہو گئی تباہی ہو گئی اور آج وہ وقت تھا کہ کتنی بھی مخالفتی ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے اسلام علیکم لیتے تھے اب وہ وقت آ گیا کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روہ دار نہیں نواز شریف اس قدورت کو اس تقسیم در تقسیم کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آ رہا ہے وہ اس قوم کا بیٹا ہے اس دھرتی کا بیٹا ہے انشاءاللہ نواز شریف آئے گا عدتالہ کے قدر کرن سے اور عشاء کی اعزان ہو چکی وہ رب زبجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میں خداکار انسان ہوں مگر نواز شریف کا بھائی اور اس کا ساتھی اور ورکر ہوں خدای قدرگ وبرتر کی قسم ہے کہ نواز شریف کو عدتالہ نے موقع دیا پاکستان کی حالت بدرنے کا تو میں اور ہماری تمام دین اس کے ساتھ مل کر دن رات پہ نتگرے پاکستان کو دین بنائیں گے میرے بزرگ اور بھائیوں مشکلات آتی ہیں مشکلات آتی ہیں بڑے جنجز آتے ہیں زندگی ایسی کا نام ہے اگر مشکلات آئی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو حل کرے گا اکیس اکتوبر کو بنار پاکستان میں آپ نے نواز شریف کو فقید البزار آپ کا استقبال کرنا ہے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ زور سے کہ آپ منارے پاکستان جاؤ گے نواز شریف کو استقبال کرو گے انشاءاللہ پاکستان کو بناو گے انشاءاللہ محنت کرو گے انشاءاللہ پاکستان کو حضرت بناو گے انشاءاللہ پاکستان شریف اللہ حافظ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ورکر کنونشن سے ہتاب کرے ہیں پی آئی اے کی دو پروازیں لاہور ائرپورٹ پر روکتی گئی ہیں عدم ادائیگی پر پی ایس او نے پی آئی اے کو تیل کی فراہنی روکتی ہے شام پانچ بجے لاہور سے گراچی جانے والی پرواز پی کے تین سفر پانچ سروانہ نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق چھے بجے لاہور سے مدیرہ جانے والی پرواز پی کے سیون فور ون بی اڑان نابرسک کی مزید کا تفصیلات ہیں جانتے ہیں سعید احمد صحیح سے جی سعید اگاہ کیجئے گا جبکل پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کی جانے سے پی ایس او کو اربو روپے کی عظم ادائیگی کا یہ معاملہ ہے کہ پی ای اے کی دو پروازیں جو ہیں وہ لاہور ایک پورٹ پر روپ کی گئے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیسوں کی ادام ادائی پر پی ایس او میں پی ای کو جو ہیں وہ فیول دین سے انکار ہے بکر دیا ہے اور فیول دینے کے انکار کی پی ایس اے جو پی ای کی دو پروازلی میں ایک پہنے قوامی پرواز جو جو لاہور سے مزید ہے چھے بجے روانہ ہونے کی پی کے سیون فور ون اس کو تے کے سامی نہ ہونے کی اس اس کو لاہور ایک پورٹ پر ہی روپ لیا گیا ہے جو کہ پی ای کی شام پانس برے لاہور سے کچھ چانوی پروازلی پروازلی کے سیز روپ سائیس کو بھی تحال اور ایک پورٹ سے روانہ نہیں کیا گیا بجبات بھی ہی بتائی جا رہی ہیں کہ پیارے کے اندر فیول نہیں اور پی ایس او نے فیول دین سے انکار ہم بکر دیا ہے اس وقت تجمعان پی ای کا مقصد سامنے ہی آیا ہے کہ پی ایس او سے جب تیل کی تیرامی کے حوائے سے وہ بقی ایجازت ویسے بات چھتے وہ چل رہی ہے جیسے ہی معاملات تیہ پائیں گے تو کوئی طور پر پروازل جو ہیں وہ ری فیول کرنے کے بعد پیارے جو ہیں وہ لاہور سے مدینہ اور لاہور سے کراچی دوانہ کر دی جائیں گے پھر وقت دونوں پیاروں کے مسافر جو ہیں وہ لاہور ایپو پر موجود ہیں اور کافی ازیدہ شکار ہو چکے ہیں کہ پروازلے سے ہی ٹھیک ہے سعید احمد سعید آپ کا درامت کروایا جائے گا آئی جی پنجاب کے جانب سے یہ کہا گیا مزید کیا کہا جان لیتے ہیں علی ساہی سے جی علی آگر جے آئی جی پنجاب کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب بھار میں تیس اکتوبر کے بعد قانونی طور پر جو تارکین وطن ہیں ان کے خلاف قانونی طور پر کی جائے اخصوصی طور پر جو افغانی ہیں اور بغیر کسی آئی ڈی کارڈ کے یا کسی بھی ویزا کے یا کسی پرمٹ کے بغیر یہاں پر حیش پذیر ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ان میں سے کچھ ایسے تارکین وطن ہیں جن کے پاس اجالی طریقے سے آئی ڈی کارڈ بنویا ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا جو یو این کی جانب سے بجھوائے گئے ہیں ان کا ڈیٹا بھی افتح کیا جائے گا پولیس حکام کے مطابق پنجاب بھر میں بیس لاکھ سے زائد ایسے تارکین میں بطن موجود ہیں جن کے پاس یا تو پائی ڈی کارڈ جنہیں جالی طریقے سے بنائے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے رہے ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف برپور ایکشن لیا جائے گا ایف آئی اے اور دیگر جنسیز کے ہمراہ پولیس جو ہے وہ ڈیٹا ایک اتھا کر رہی ہے اس میں کمیٹیاں بھی تشکیل لے دی گئی ہیں جو اس پر اپنی ریکمنڈیشن دیں گی اور جو بھی غیر قانونی اور ریلیگل لوگ ہوں گے ان کو بیرون ملک بھی بجوائے جائے گا اور ان کے خلاف پاکستان کے قانون کے تحت ایکشن بھی لیے دیگر جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ایک سال میں پانچ سو ستانمے مبجینا پولیس مقابلے پنجاب پولیس سیرے حراست مرزمان کے ہلاکتوں کے معاملے کی تفتیش ایف آئی اے سے کرانے پر عزا مند لاہور ہائی کورٹ پولیس کو میکنزم کی تیاری کے لیے سولہ اکتوبر تک محلت دے دی پولیس مقابلوں کی تفتیش کے حوالے سے ایف آئی اے اور ہیومن رائٹ کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب ترک کر لیا جسٹس علی زیا باجوا نے دو افراد کی بازیابیوں مبینہ پولیس مقابلوں کے متعلق کیس کی سماعت کی ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن محمد ادریس ڈی آئی جی کامران آدل عمران کشور قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل رانہ عبد المجید سمیت دیگر پیش ہوئے جسٹس علی زیا باجوا نے کہا اہم معاملہ ہے جس کے لیے افسران کو طلب کیا ہے وہ مبینہ پولیس مقابلوں کے متعلق تفتیش یہ بات درست نہیں اسی طرح کی ایف آئی آرز نکل آئیں گی ڈی آئی جی کامران آدل نے عدالت کو بتایا آئی جی پولیس مقابلوں کے حوالے سے تفتیش ایف آئی اے سے کرانے کے قانون پر عمل درامت کے لیے رضا مند ہیں نیا ایکٹ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے علم میں ہے ہم بھی چاہتے ہیں پولیس مقابلوں کا سیف گارڈ ہونا چاہیے انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی بیرو میں انکوائری کے بعد مبینہ پولیس مقابلوں کی تفتیش ایف آئی اے کے سپرد ہو ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن محمد ادریس نے کہا جو رولز بنانے تھے وہ نہیں بنے ہمارے پاس میکینزم ہے ہمارے پاس ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی برانچ موجود ہے ایسے کیسز میں میکینزم بنایا جا سکتا ہے عدالت نے کیس کی مزید سماعت سولہ اکتوبر تک ملتوی کر دی کیمرامین محمد عباس بٹ کی حمراہ ملک اشرف سیڈی فارٹی ٹو مستملک نون کے سینئر اہنما ملک آبید حسین بارہ بجلی چوری کرتے پکڑے گئے لیسکو نے کونیکشن منقطع کر دیا لیسکو کے جاتے امرا سب دیوین کے ایسٹیو محمد عاظم نے سٹاف کے حمراہ سچ آپریشن کیا دروانی آپریشن راہنمانون لیگ ملک آبید حسین بارہ کے دو کنال پر محیط گھر اور کمرشل مارکیٹ میں بجلی چوری پکڑی گئی لیسکو کام کے مطابق دیریکٹر سپلائی سے بجلی چوری کی جا رہی تھی جس کی وجہ سے کنیکشن منقطع کر دیئے گئے اور ایف آئی آر ریجسٹرٹ کروا کر تین لاکھ پچھتر ہزار روپے جرمانہ کیا گیا اس کو چیپ کے مطابق بجلی چوروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا عزیلی علیہ پنجاب موسیٰ نقفی کے دورے کے بعد گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈی سکول کی سنی گئی ایڈوکیشن آتھارٹی نے سکول میں انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کو پڑھانے کے لیے چار اساتیزہ ایڈوکیشن آتھارٹی نے پائلٹ سکول میں چار سینئر سبجیکٹ سپیشلیسٹ تائنات کر دیئے اساتیزہ انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کو پڑھائیں گے ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور نے سینئر اساتیزہ کی تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا چار سبجیکٹ سپیشلیسٹ گورنمنٹ کمپریہنسیف سکول گھوڑے شاہ سے دیئے گئے ہیں ہمزہ ٹاؤن سپڈیوین میں بجلی چوری کے کلاف گرینڈ آپریشن آپریشن کے دوران پندرہ افراد کو بجلی چوری کرتے پکڑ لیا گیا اسٹیوو ہمزہ ٹاؤن سپڈیوین تاہر ستار نے پولیس کے ساتھ آپریشن کیا جبکہ تمام افراد ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی چوری میں مولاویس تھے اسٹیو تاہر ستار کے جانب سے یہ کہا گیا مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شاہد سپڈا سے جی شاہد سپڈا اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل یہ لاہور ایلیکٹر سپڈیوین کی ہمزہ ٹاؤن سپڈیوین کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا ہے جس کے نتیجے میں پندرہ افراد کو بجلی چوری کرتے رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے یہ آپریشن اسٹیو ہمزہ ٹاؤن سب دمیان تائے سٹار نے پولیس کی مجودکی میں کیا ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے بتایا کہ پندرہ ایسے سار پین تھے جو مین لائن سے ڈیریکٹ سپلائس کے ذریعے بجلی چوریم اور ملوی سے جس پر ان کے کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں نہ صرف کنیکشن منقطع ہوئے ہیں بلکہ کمپنی پولیسی کے مطابق ان کو لاکور پیکٹی ڈیٹیکشن بیٹ بھی کیا دیوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اندراج مقدمہ کی درخواستیں بھی آنے میں دے دی دیں گے ٹھیک ہے شاہد سپر آپ کا بہت شکریہ دوسرے جانب آپ کو بتائیں کمیشنر لاہور محمد علی رنداوہ کا بند روڈ پر کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کا دورہ گلچ نے راوی ٹی جنکشن اور سگیاں انٹرچیج پر جاری ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا چیف انجینئر لڈی ایسراد سعید کانٹریکٹر اور پراجیکٹ ڈائریکٹر کی بیفنگ اسسسٹن کمیشنر سٹی لڈی ای نیس پاک سمی دیگر افسران بھی موجود تھے منصوبے کے دونوں پیکجز پر تعمیراتی کام اور چیفک ڈائیورجنس کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے منصوبے کے تحت سات اچار یا تین کلومیٹر طویل دورو یا ہائی ڈائی سڑک بھی تعمیر کی جائے گی تئیس برس بیت کے پولیس اگواہ ہونے والا لڑکہ بازیاب نہ کروا سکی ندیم کیسر کی بڑی والدہ داد رسی کے لیے ایک بار پھر سیشن عدالت پہنچ گئی تئیس سال سے تھانے اور عدالتوں کے چکر لگا کر تھک گئی ہوں معمر خاتون بیٹے کو یاد کر کے روتی رہی تئیس سال قبل شادبہ کے علاقے سے اگواہ ہونے والے لڑکے کی والدہ رانی بی بی بیٹے کی بازجابی کے لیے ایک بار پھر سیشن کور پہنچ گئے ایل ڈی اے کے زیر احتمام مختلف پلاتوں کا نیلام عام جبلی ٹاؤن میں مارکی سائٹ کے حقوق کرایہ داری ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے سلانہ میں نیلام کر دئے گئے نیلامی ایل ڈی اے کمیونٹی سینٹر گارڈن ٹاؤن میں ہوئی جبکہ ایل ڈی آکشن کمیٹی گیراکین عمران علی کاشف عمران علی بن سحیل اور دیگر افسران نے انیلامی کی نیلامی کی نگرانی کی چیرمن تحریک انصاف کی بہن علیمہ خانم نے کہا ہے کہ جیل میں ان کے بھائی سے دیل کے لیے کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان سے ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے ان صدادے دہشتگردی عدالت سے عبوری زمانت میں توسیق کے بعد علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ لوگ بیل اور ملاقات کی باتیں کر رہے ہیں چیرمن تحریک انصاف میں بتایا کہ ان سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا اور نہ ان کی کسی سے کوئی بات ہوئی ہے علیمہ خان نے کہا کہ ڈونل لو کا نام لیا اس لیے سب سے بڑی مجرم بن گئی ہوں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں انتظار کر رہے ہیں آج تک کونسی گرفتاری جائز ہوئی ہے اس لیے نام لینے پہ تو اب میں بہت بڑی مجرم ہو گئی ہوں اس کے پیچھے ہمیں چیئر میں ان کو ڈالنا پڑے گا ڈال دیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں ہم لیل کر آ کے نکلتے ہیں عصد عمر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو تین سال پہلے پاکستان آ جانا جاہیے تھا لگتا ہے انہیں دوائی مل گئی ہے جسے تین سال سے ڈھونڈ رہے تھے عصد عمر نے کہا کہ چیئرمن تحریک انصاف کورٹ سے ریلیف ملنے پر الیکشن لڑیں گے عدالتوں سے انصاف ملنے کی پوری امید ہے عصد عمر کے علاوہ چیئرمن تحریک انصاف کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئی پولیس نے عدالت سے ان کی گرفتاری کی اجازت مانگی عدالت نے تینوں کی عبوری زمانت میں سولہ اکتوبر تک توسیح کر دی کیمرہ ٹیم کے ہمرا جمال او دن جمالی سیٹی فوڈی ٹو گورمنٹ اے پی ایس وائز ہائی سکول موڈل ٹاؤن میں پاک گینن کلپ کا اشتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب میں کنسلٹنٹ آتا محمد پاک میشن سوسائٹی کی جے پرسن آئیشہ لطیف اور مزر بٹو نے بھی شرکت کی شوکت خانم اسپتال میں زیر علاق بچوں کے لیے تقریب کا انکات کیا گیا شوکت خانم اسپتال کی جانب سے زیر علاق بچوں کی تعلیم کا خیال بھی رکھا جاتا ہے تاکہ وہ صحتیاب ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھ سکے تقریب میں چیف میڈیکل آفیسر شوکت خانم ہسپتال ڈاکٹر آسیم یوسف ڈاکٹر بلال شہباز والدین سمیت ڈاکٹرز اور ہسپتال کے دیگر عملے نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر بلال شہباز کا کہنا تھا کہ پروگرام کا مقصد زیر علاق بچوں کو تعلیم فراہم کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کینسر میں مبتلا بچے تعلیم سے محروم نہ ہوں پیپ سے لے کر ساتھویں جماعت کے بچوں کو ہسپتال کی ڈاکٹرز پڑھاتے ہیں اس سلسلے میں شوکت خانم کی جانب سے دو ہزار پندرہ میں ہسپتال کا سکولنگ پروگرام شروع کیا گیا تھا جس کے تحت زیر علاج بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھا جاتا ہے تقریب میں ستر بچوں میں سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے قومی فوٹبال ٹیم نے ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے غیر ملکی کوچ کی زیرے نگرانی ٹریننگ شروع کر دی سٹیفن کہتے ہیں کہ لیگز نہ ہونے کے باعث کھلانیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لیکن کوشش کریں گے کوالیفائر میں کامیابی حاصل کریں گے سٹیفن نے قومی ٹیم کو ورلڈ کالیفائر کے لیے جوائن کر لیا ہے تربیتی سیشن کے بعد قومی فوٹبال کے کوسٹرین میڈیا سے اعلام کر دیا ہے جبکہ کامی ٹیم میں تین گول کیپر عثمان علی سلمان الحق اور یوسف برٹ شامل ہیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فلپک پتتا ہے دیکھتے رہیے سٹیفارچی دو